یہ وفاق کی جانب سے کیا گیا کیونکہ یہ حکومت برجستہ طور پر سامنے کھل کر آ گئی ہے کہ ہم نہ آئین کو مانتے ہیں نہ ہم عدلیہ کو مانتے ہیں یہ وفاق اور پاکستان کا بھرپور نقصان کرنے جا رہی ہے اور اس چیز کا برملہ میں نے اظہار جو ہے ریکارڈ کروایا سپریم کورٹ میں یہ جس دوران یہ ہو گئی تھی لیکن اب ہم نے یہ عرض کیا ہے سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ صاحب سے بھی کہ خدا رہا اب وفاق اس پر جو ہے اعتراض نہیں کر سکتی ہے کیونکہ ایک دفعہ جب وفاق نے کہہ دیا دو دن پہلے کہ مجھے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے یہ بالکل بیٹھے اور اس بنچ پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے کہنے کے بعد یہ اس سے واپس نہیں جا سکتے ہیں اس بات کو جو انہوں نے کی تھی اس کا یہ یوٹن نہیں مار سکتے ہیں اور دو دن کی سماعت کے بعد آج ان کو یقدم الہام ہوا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو جو ہے اعتراض کیا جائے تو یہ واضح اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ یہ انہوں نے اس عمل کو ناقابل دفاع سمجھتے ہوئے اپنے خلاف فیصلہ آنے کی جو ہے بالکل ایک نبشتہ دیوار سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ ابسٹرکٹیو ڈیوائس اڈاپٹ کی ہے جس کی ہم میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کی شدید مضمت کرتے ہیں اور وقلہ لا محلہ اس کو جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے کہ اس طرح کے اعتراضات سپریم کورٹ میں وفاق کی جانب سے کیے جائے اور عبام پاکستان کی کرب اور عذیت میں اس طرح اضافت دیا جائے یہ بے چینی یہ سراسیمگی صرف اسی وجہ سے ہے کہ یہ عدالتوں کو فیصلے نہیں کرنے دے رہے ہیں اور عدالتوں کی فیصلے کی تضحیق کرتے ہیں اور یہ جو ہے بنیادی حقوق کی اس طرح سے پامالی کرتے ہیں اور آئین کو انہوں نے ردی کی ٹوکری بنا کر یہ زیاؤلہ کی طرح انہوں نے جو ہے نوک پر رکھ کر بکھیر دیا ہے ہوا میں یہ اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے یا حکومت کر رہی ہے دیکھیں یہ تو حکومت نے اعتراض بھی آیا ہے نہیں یہ تو حکومت کر رہی ہے دیکھو حکومت سب کو جی اسٹیبلشمنٹ پر تو نہیں ڈال سکتی یہ تو بڑے لنگ رہے پاننے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے ہماری کر بھئی آپ اسٹیفہ دو پرائیم نیسٹر جیسے آپ اسٹیفہ دو دیکھو حکومت نے ایک سیٹ پیٹرن کے تحت وقفے وقفے سے پہلے بینچ سے علیدہ ہوتے رہے ججز کے بعد وقفے وقفے سے روڈز آتے رہے ججز کے یہ سیٹ پیٹرن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں لگتا ہے جیسے یہ منظم طریقے سے ہوتا ہے دیکھیں یہ چیپ جیسٹس نے آج یہ بلکل یہی باتیں کی ہیں انہوں نے کہا کہ آپی کا یہی بطیرہ چلا آ رہا ہے جس میں آپ ریشوز میں الجا رہے ہیں آئین بڑا باضح ہے ان چیزوں پر چاہے وہ نبے دن کے الیکشن سے اس پر بھی باضح ہے ہمارا فیصلہ انہوں نے کہا اس پر بھی باضح ہے آپ ریشوز پر کرتے ہو اب بھی آپ وہی چیز جو ہے کر کے الجا کر جو ہے آپ سائیڈ ایشیوز میں ٹریک کر کے آپ کنفیوزن جو ہے طرف لے کے جا رہے ہیں اور یہ جو ہے ہمارے برداشت جو ہے ہماری اس پر آپ سر ہم خیال جیجز اور حکومتی جیجز کے عظمات میں کتنا نقصات ہو جائے کوئی ہم خیال اور کوئی حکومتی نہیں ہے معاف کیجئے گا جاج جاج ہے اور جیجوں میں اختلاف رائے خوش آئند بات ہے اور تسلیم شدہ بات ہے اس لیے ہم اس کو جو ہے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جیج جیجوں میں ڈیویزن ہے البتہ ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہونا اس کا جواب چیف جیجز صاحب نے خود دی ہے انہوں نے کہا کہ جیجز کے پاس ایک مورل آثورٹی ہوتی ہے ہمارے پاس ڈنڈا نہیں ہوتا ہے ڈنڈا اور چھڑی اوروں کے پاس موجود ہے اس لیے ہماری مورل آثورٹی جو ہے ہوتی ہے جسے عوام بھی تسلیم کرتی ہے دنیا بھی تسلیم کرتی ہے آئین کے اندر ہوتی ہے اس مورل آثورٹی کو آپ نے ریشوز میں کنفیوز کر کے الجھا کے جو ہے خراب کیا ہے ہم آئین پر عمض داری کرتے ہیں ہم کسی کے جواب دینے ہیں اس کا جواب خود چیف جسٹس صاحب نے دے دیا ہے اس لیے حکومت کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ خدا رائے سے سرزمین بے آئین نہ بنائیے گا سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے جو سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے سپریم کورٹ ایک چیز نہیں کر سکتی جو اس کو نہیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ وہ پھر ایک ڈیٹ دے دے اور کیا اس ڈیٹ پر الیکشن ہوں گے یہ مان میں کوئی تیار نہیں ہوں گے نہ چیف الیکشن کمشنر نہ فائنانس منسٹر نہ ڈیفنس منسٹر نہ انٹیزر منسٹر یہ کوئی ریسورس مسائل نہیں دیں گے اس کی خاطر یہ کہیں گے ہو گیا الیکشن تو آٹھ اکتوبر کو ہوں گے وہ آٹھ اکتوبر کو بھی نکلائیں سپریم کورٹ کو چاہیے یہ اگر عملی اقدامات نہیں لیتے الیکشن کی طرف اور یہ اس طرح کی بہتان انگردہی کرتے ہیں اور اس طرح نے بہت ساری کیا پہلے وہ جو جنسہ کیا انہوں نے سپریم کورٹ کے بیت کے باہر اور مریم بی بی نے بھی اور مولانا فغیر امان نے بھی ہرگا سرائی کی ان کو چاہیے سپریم کورٹ کو چاہیے سیلف ایک جنسوں میں تقریریں ہیں ایک یہ کہہ دیں یہ انہوں نے توہینے دالت کی ان کی جو جواب ہے اور ان کی جو پوٹیشنز ہیں اور ان کے جو جلسوں میں تقریریں ہیں وہ بزاتے خود توہینے عدالت میں اس کا نوٹس دیں اگر یہ پیش نہیں ہوتے کہ ہم اس بینچ کو ریفکائی نہیں کرتے توہینے عدالت میں کنوکشن کا فیصلہ دے دیں دوسرا فیصلہ دیں کہ یہ توہینے عدالت کر دیں کہ باعث یہ ڈسکولیفائی ہو گئے میں دیکھتا ہوں کون سا یہ ان میں سے کون سا جو ڈسکولیفائی ہوا ہوگا وہ اپنی نومینیشن پیپر بھی دے سکے گا وہاں مخالف امیدوار وہاں آکے اس کا پیرا دیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کا اور ان کو پتہ لائے جائے سب کو ڈسکولیفائی کریں سپریم کورٹ اس میں کوئی سپریم کورٹ پر ایکسکیوشن کرانے کی روپ نہیں ہے یہ خود جو ان کے مخالف امیدوار ہوں گے وہ ان کو وہ بات جگڑا کریں گے ان کو داخل نہیں دیں کرنے دیں گے کاغذ چیزری بات ان کو کسٹ جالیں پانچ پانچ کروڑ کا جرمانہ کریں آخر میں نے فیس لی ہے جوزری صاحب سے میری کاری سر آپ بیسے فیس ردہ پھول لیتا ہے خوزر صاحب آپ بیسے فیس ردہ پھول لیتا ہے خوزر صاحب آپ آپ کو فوڑی نہیں کر سکتا سنے سو روپے فیس دیا سو روپے فیسی کیوٹی ایک آرڈ محفظ ہے اس کے لئے سو روپے فیسی کیوٹی نہیں سو روپے فیسی کیوٹی آرڈر ستھنا چاہیے اور اس میں باقی کا بات میں آگے کریں گے باقی کا بات میں آگے کریں گے سوال ہے آپ نے بطورے درخواست گزار کی جسٹس سے ملافات کی اس کے بعد یہ کیس برکس ہوا لیکن اسی سوبرین کوڈ میں ایک ایک جمپل ہے ایک درخواست گزار نے جج کو بروچ کرنے کی کوشش کی اور ایک لاکھ بھی آپ نے جربانہ ہو گیا تو آپ اس چیزیں کو کیسے دیکھتے ہیں جب کیا تو میں ایک کاؤنسل بھی اور میں نے پچاس سال سے زیادہ جو مقانت کی ہے اور ہائی کورٹ کی مقانت پچاس سال سے ہر رو بکلان نو بجے سے آٹھ بجے ہوتا تھا آٹھ بجے سے پہلے یا دیڑھ بجے سے بعد کھڑے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی پیٹیشن لگوانی ہو اور چیف جسٹس کے دفتر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو یہ سکت کر کے بھلایا جاتا ہے اور وہ چیف جسٹس ایسا کرتا ہے کہ ارلی ہیرنگز ٹیم دے لگا رہا ہے اس میں تو کوئی ایسی بات